نوے سینیٹرز اور تین سو گیارہ ارکان پارلیمنٹ نے اسی کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے ارکان سبائی اسیملی نے اکتیس کروڑ ٹیکس شما کر آیا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ٹیکس وی فانڈ میں رشوت ختم کر دی ہے اماندار ٹیکس گزار کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں انکم ٹیکس وی فانڈ کے لیے چالیس ارب مختص اٹھائیس کروڑ جاری کر دیے گئے کرونا کے اثرات سے نکل رہی ہیں پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹرز جو اسیمبلیز ہیں فار اگزیمپل نوے سینیٹرز اور تین سو گیارہ ایمینیز نے ٹیکس دیا اور انہوں نے مل کر کوئی تقریباً اسی کروڑ ٹیکس دیا ہے اور جو صوبائی اسیمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے مل کر تین سو چالیس ملین یعنی چوتیس کروڑ دیئے بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خلقوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسز اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا جو ہونسٹ بزنسمن ہے ان کے لیے خوامخہ کی دکتیں پیدا نا ایک ماضی میں ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ری فنڈز جو ہیں وہ ایف بی آر کم دے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سال مکمل ہوا جون تیس تک اس میں دو سو چالیس عرب کے ری فنڈز دیئے گئے جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنے اور یہی ہمارا جو ہے طریقہ کار اس سال بھی رہے گا کہ ری فنڈز دیئے جائیں فوری دیئے جائیں بغیر رشوت لیے دیئے جائیں اور اس انداز میں دیئے جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ واقعی ان کو جلد بھی انکم ٹیکس ری فنڈز پچھلے آٹھ دس سال سے اٹکے ہوئے ہیں کافی لوگوں اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی ہمیں جتی تیز رفتاری سے دیا جا سکتا ہے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر ٹیکس پیئر جس کے پانچ کروڑ تک انکم ٹیکس رکے ہوئے ہیں ان کو فوری دیا جائیں اور تقریباً یہ چالیس ارب روپے کے انکم ٹیکس ری فنڈ ہوں گے جس میں سے کوئی اٹھائیس ارب دیئے جا چکے ہیں اور پکایا پارہ ارب بھی آنے والے دنوں میں جل سے جل دیے جائیں گے اور حکومت نے وہ ریلیز کر دیئے